دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی اور سنجو سیمسن کے فین ہیں اور انہیں گریٹ کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایمپائر کی بیمانی پر بیچ میدان میں ہی گسے سے اقباب بلا ہو گئے روین جڑے جا اور مہندر سنگھ دھونی نے مچا دیا جم کر بوار تو آخر اب اوبسٹریکٹنگ دا فیلڈ کے چکر میں ہے روین جڑے جا کو ایمپائر نے آؤٹ دے دیا تو ان کا وہ فیصلہ دیکھ کر کیوں جڑے جا بیچ میدان میں ایک گالی گلوج پر اتر آئے آخر کیسے بیچ میدان بنوانے کھیل بھاؤنا کی اڑائی دھجیاں کیسے دھونی نے کیا ایمپائرز کے فیصلے کا ویرود اور اس کنٹرو ویلشیل فیصلے سے لے کر میدان میں ہوئے تگڑے ڈرامے کا پورا ویڈیو ہوں آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ انتے تک ضرور بنے رہی گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگ جا ہے جڑے جا دھونی اور سنجو میں کون سب سے بیش کھلاری اور کپتان ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو پلے آف کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے ارادے سے جب چننئی چپاک کے میدان پر راجستان کے سامنے آئی تب کچھ ایسا ہو گیا جس کی کلپنہ کرنا بھی ناممکن تھا اور جب بھی میدان میں چننئی ہوتی ہے تب ویواد نہ ہو ایسا اب بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ایسا ہی ایک تگڑا ڈراما اس مقابلے میں بھی دیکھنے کو ملا جس نے آئی پیل اکتحاس میں ایک نیا ویواد کو جنمی دیا جس کی چرچہ پورے کرکٹ جگت میں دور دور تک ہو رہی ہے جی ہاں دوستو دراصل چننئی اور راجستان کے بیچ کے میچ آسانی سے چننئی کی طرف جا رہا تھا مشکل سے راجستان بیس اوور میں ایک سو اکتالیس رن بنا پائے اور اتنے چھوٹے سے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے ریتراج گائکوار کے ساتھ مل کر روین جڑیجہ آسانی سے اپنی ٹیم کو جیت کی دہلیج کی طرف لے جا رہے تھے راجستان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا روین جڑیجہ دورتے ہوئے وکٹ اور گیندوں کے بیچ میں آ گئے اور گیند سیدھا ان کے شریر میں جا کر لگی جس نے جڑیجہ تو چوٹل ہوئے وہیں گریبی میں آٹھا گیلا ایسے میں سنجو سیمسن نے وکٹ کے لیے اپیل کر دی اور جب یہ فیصلہ اوپر گیا تو تھرڈ ایمپائر نے سارے ثبوت اور ویڈیو کے مدن نظر اپنا فیصلہ سنایا اور ابسٹریکٹنگ دا فیل کے چلتے جڑیجہ کو آؤٹ دیا اور یہ فیصلہ دیکھ کر پورے سٹیڈیم کے آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی وہ جڑیجہ کا گصہ چلم پر تھا وہیں ان کی بیوی درہ ویواص لے کر کے دھونی کو بھی اپنے آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوا وہ ابھی ایمپائر کے فیصلے پر ناراض نظر آئی اور یہاں تک کہ روین جڑیجہ تو اپنا آپا ہی کھو بیٹھے بیچ میدان میں انہوں نے ایمپائر سے گالی گلوچ کرنی شروع کر دی اور ایمپائر نے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنا آپا کھو بیٹھے ایمپائر سے ہی گالی گلوچ اور بتمیجی کرتے ہوئے انہوں نے میدان میں تگڑا ڈراما کیا جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اور اب یہ فیصلہ بیوادی تھا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں لیکن جڑیجہ کی حرکت نے ہر کسی کو نراز جرور کر دیا یہاں تک کہ اس ٹینڈ میں بیٹھے بیٹھے دھونی کی بھی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی بھلے ہی ایمپائر کے فیصلے سے خوش نہیں تھے لیکن شاید جڑیجہ کی حرکت نے بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی حالکہ جڑیجہ کی ویروت کرنے کا کچھ خاص پایدہ تو ہوا نہیں انہیں ایمپائر نے سمجھا کر واپس بھیجے لیکن اس کنٹرو برسی نے اب تک ایک نئے بھی بات کو جن میں دے دیا ہے جو کافی لمبا چلنے والا ہے ہر طرف اس کی چرچہ ہو رہی ہے اور پورا کرکٹ جگہ دو حصوں میں بڑھ گیا ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے جڑیجہ آؤٹ تھے یا نوٹ آؤٹ اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندر خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنے وال